موسیقی اب میں سری پوان کمار جی سے انرود کرتا ہوں کہ وہ اس کتاب کے بارے میں اپنا وقت تیوے دے سری پوان کمار جی یہاں اپس تھے سبھی سدھی جنوں کو میرا حردک نمزکار میرے مہترم دوست دیمانی پانڈی جی ادب کے سچے خادم ہے اکثر ہاں کئی جگہ سہی تھی گڑے جماتے رہتے ہیں ایسے ہی ایک گڑے پر پہلی بار میں نے ان کی گزل سنی مجھے پتا چلا کہ انہوں نے گزل کی کچھ اور کتابیں بھی لکھی ہیں ان کتابوں کا حصہ رہی کچھ گزلوں کو میں نے پڑھا سبدوں کے ہر مرحلے پر رکھ کر بڑے منیوگ سے پڑھا پڑھ کر کل جمع حساس یہ ہوا کہ مجھے محسوس ہوا کہ یہ لیکھک ان کو پڑھنا نیائی تھی جو کھم برا کام ہے میں ان فیکٹ آپ کو ان صاحب کے بابا تیک ویدھانک چتاونی دینا چاہتا ہوں ٹھیک اسی طریقے کی ویدھانک چتاونی جو سگریٹ کے ڈبے پر لکھی ہوتی ہے پر جسے پڑھنے کے باوجود سگریٹ کا طلبگار سگریٹ پینا نہیں چھوڑتا دنیا دیب منی پانڈے جی کو ایک امدہ شاعر ایک امدہ گیتکار مانتی ہو پر میری نظر میں دیب منی پانڈے جی ایک ماہر جلہا ہے جو سبدوں کی ریشمی تاتوں سے خیالوں کا ایسا تلسم بنتے ہیں ایسا تلسم بنتے ہیں کی بڑا سے بڑا یار بھی اس تلسم سے باہر نہ نکل پائے اس لئے خبردار ان کی کتاب آپ ہرگز ہرگز مت پڑھئے گا کیونکہ وہ کتاب نہیں ہے جادو ٹونے کا سنسار ہے سبدوں کا سندر مکڑ جال ہے آپ بلچ کر رہ جائیں گے اور شاعر اپنے اشار سے داد لوٹتے ہوں گے پر یہ دلوں کا قرار لوٹا کرتے ہیں ان کی گزلوں کے کافیے میں بے قراریاں بند رہتی ہے آپ نے ان کی گزلیں پڑھی نہیں کہ بے قراریاں بے تال کی طرح آپ کی مند کی پیٹ پڑھ لچ جائیں گی پھر آپ دیوانوں کی طرح اپنا سر دھنتے رہیں گے ایک خطرہ اور ہے ان کو پڑھنے کا کہ جس بہترین طریقے سے یہ الفاظ کی نازبرداری کرتے ہیں کہیں آپ کو ان کے ہاتھوں شیشک نہ ہو جائے اور رسک کا انبولہ اسلوب رہا ہے کہ جب آپ کسی کے ہوتے ہیں تو کسی اور کے نہیں ہوتے تو مجھے رسک ہوتا ہے ان صاحب سے وہ کہتے ہیں نا رسک اور مسک چھپائیں نہیں چھپتے میں کہتا ہوں رسک اور مسک کی طرح رسک بھی چھپائیں نہیں چھپتے اگر چھپتے تو میں رسک کا مارا آج آپ کے سامنے ان کی ابنی نہیں کر رہا ہوتا واقعی واقعی اور بھائی میں نے آپ کو ان کے کتاب کو پڑھنے سے جڑے تمام خطروں کے پرتی اگاہ کر دیا ہے اتنا جوکھم لے کر آپ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے آپ کی مرضی پر نربہ کرتا ہے لیکن اس کتاب کے بابت افیقتی کے اندردنس کے بابت کہوں گا کہ آپ اسے ضرور پڑھئے ان کے لئے مت پڑھئے کون ہی ان کے سبدوں میں تلسپ میں پھسنے جائے یہ پڑھئے ان کے لئے جو اس کتاب کا وشہ وستو ہیں یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں کلم کے ایک سے بٹھ کر ایک جادوگر ہے ایک جادوگر ہوا میں اپنی جادو کی چھڑی لہرہ کر کیا پیدا کرتا ہے گلاب کا ایک پھول یہ وہ جادوگر ہیں جو کلم لہرہ کر پورا کا پورا سبدوں کا گلباغ پیدا کر دیا کرتے تھے یہ ایسے لوگ ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جن کا ہر گیت ترانوں کے فلق پہ ستاروں کے مانین چمکتا رہا ہے اور آواج کی دنیا کے گوشے گوشے کو اپنے نور سے نہلاتا رہا ہے اگر ایسے ماہر فنکاروں کے نسیم ویکتت کا اپنی قویتہ میں پریسمن کروں تو یہی کہوں گا کہ سریلی سرگرمیوں کا سرنامہ گیتوں کے دلکسک اوچے تھے وہ ان کا کائک قد جو بھی تھا پر کرنی سے کتنے اوچے تھے وہ ان کے بھال پہ کرتی کا سورج پلتا تھا ان کی اوچائی سے انم تاکاش بھی جلتا تھا انہوں نے چتر کی چلائے مانتا کہ آدھی گیت گائے تھے وہ سینیما کے پراتن یک کے ماہر جلاہے تھے پجھر کی عباسی مدھماز کی جمہائی ان کے لیکھن میں تھی ہر رتو سمائی ان کے گیت وہ آئینہ تھے جس میں زندگی کرتی تھی اپنی رونوائی ان کے گیت وہ چکمک پتھر تھے جو کرتے تھے انقلابی آگ کی پیدائی اس کو کو پناہ سوک کو پرشے وہیں ملا کرتا تھا وہیں خسی کا پھول دکھا کیکٹس کھلا کرتا تھا وہ عطید کی کتاب کے سنہرے اوراک تھے وہ درسکوں کے اہوباؤ کی لذیز خوراک تھے وہ آنند کی ریسپی میں پڑی نمک کی صحیح ماترہ تھے وہ ہمارے اندر کے سنسار کی اسیم احلادک یاترہ تھے وہ ہمارے دکھ کے اکھروٹ کو کترنے والی گلہری تھے وہ اگھن کے مہینے میں چٹکی گنگنی سی دوپہری تھے وہ ہمارے بہت بہت شکریہ وہ ہمارے من کے دھراتبے جمع انگت کا پاؤں تھے وہ مرد سنجیب نیسہ ہماری آتما کے بھرتے گھاؤ تھے وہ امید کی منادی تھے پرگتی کا وگیاپن تھے عشور کے کیے سندر چمتکار کا ستیابن تھے وہ کلا کی عدیس ٹھاتری کو چڑھائے سمرپن کے اڑھل تھے وہ ہمیں عشور سے جوڑنے والا ایک جادوی پل تھے وہ ہمیں عشور سے جوڑنے والا ایک جادوی پل تھے ایسے نامور ماہیروں کی کرسما ساجی ان کی زادوگری کو اپنی کلم سے وہی آیاں کر سکتا ہے جو خود بھی کلم کا جادوگر ہو اور یقیناً یقیناً دیمنی پانڈی جی کلم کے ایسے ہی جادوگر ہیں انہوں نے ان مہان لوگ مجروع سلطان پوری سحیل لدیانوی صاحب اندیور صاحب آنن بکسی صاحب ان میں سے کئی لوگوں سے مکھا مکھم ہو کر رو برو ہو کر ان کے کئی نامعلوم قصے کئی دلاویج قصے بٹو رہے ہیں ایسے ہی ایک قصے پر ایک نیلی آنکھو والا لڑکا ہے بڑا ہی سائزتہ مجاج دن بھر شوخ ہواوں میں مرجی کی پتنگ اڑاتا رہتا ہے ایک دن اس کے انشاثن پریے پتا اس کی پتنگ کی دور اپنے ایک ایسے دوست کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں جو انشاثن کے معاملے میں ان سے بھی دعا تھا گئے یہ صاحب ہیں اس دیرینہ دور کے پرشد فلم نردیسک کدھار شرما کدھار شرما اس بیچارے کو کبھی اسٹینڈ ڈائریکٹر بنا کر تو کبھی کلیپ بوائی بنا کر چکر گھنی کی طرح گھماتے رہتے ہیں لیکن یہ لڑکا کبھی اپنی گیا تھا چپ چاپ برے شدوں مت سے ان کے حکم کی تعمیل بجاتا رہتا ہے بس ایک دن اس سے چوک ہو جاتی ہے جب اس کی لاپارواہی سے ایک دڑھیل کردار کی داڑھی اس کے کلیپ میں فس جاتی ہے رتب ترہ کدھار شرما کا شکتان اور اس لڑکوں کے گال پہ ایک تھپر نازل ہوتا ہے پر پھر بھی رسکدار باپ کا یہ لڑکا چپ رہتا ہے تو یہ سبر یہ سمرپن یہ نشاسن وہ شہ ہے جو اس کشور کو ایک دن دنیا کا مشہور اداکار دھیرو شاندار شاکار رچنے والا شومین راج کو پروب بنا دیتی ہے تو ایسے قصے ہیں اس کتاب میں ایسے دلاوے جس سے جازی قصے ہیں یہی وہ کتاب ہے یہی وہ کتاب ہے جو ہمیں امریتہ پرتم کے اس کچھی عمر میں لے جاتی ہے جب امریتہ پرتم ایک رئیس بیپاری پرتم سنگھ سے شادی کی اور اس رئیس بیپاری کے تیزارتی مصروفیت اور اس کچھی عمر کی لڑکی کے زدی زدباتوں کے بیج ٹکڑا ہٹ ہوتی رہتی ہے کتاب بتاتی ہے یہی بتاتی ہے کہ کس قدر امریتہ پرتم جو ہے چھٹ پٹاتی ہے شادی کے پنجر سے باہر نکل لے کے لیے اور تب آزادی کا نیلا آسمان لے کر ساہی لدھیان بھی آتے ہیں اور ان کے پیار میں گرفت ہو جاتی ہے امریتہ پرتم یہی وہ کتاب ہے جو ہمیں لے جاتی ہے وہاں جہاں ساہر خاموس تباہ ماحول کے کوارے پن کو چھیڑے بغیر چپ چاپ سگریٹ پیتے وے دھوے کا چھلے اڑاتے رہتے ہیں اور پاس بیٹھی رہتی ہے امریتہ اور جب ساہی چلے جاتے ہیں تو ان کے چھوڑے سگریٹ کا ٹکڑا لبوں سے لگا کر ان کے نام کا دلواج کش بھرتی ہے امریتہ تو ایسے کئی خوبصورت رومان انگیج کتنے دلسفت کہانیاں اس کتاب کا حصہ میں بتا نہیں سکتا جب آپ اس کے چند صفحے پلٹیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ کس دو دنیا میں آپ پرویش کر گئے ہیں واقعی کمال ہے میں زیادہ ادھبیدن نہیں کروں گا جو میں نے آپ کو سنایا ٹیزر ہے بس میں یہی کہوں گا کہ دیب منی جی کیا کتاب افیویکتی کے اندردھنوش اگر آپ کو اس میں اندردھنوش کے منوحاون سات رنگوں میں سے ایک بھی رنگ کی قصر دکھ جائے تو میرا سر آپ کی دلوار بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ موسیقی